سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان کی ہفتہ وار بیٹھک شہریوں سے ملاقاتیں کی عبداللیم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپینسریز کے قیام کا اعلان آپ کو بتائیں کہ سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان نے ہفتہ وار بیٹھک لگائی ہے جس میں شہریوں سے ملاقاتیں کی ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے یقین دہانی کرائی ہے عبداللیم خان نے مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپینسریز کے قیام کا اعلان بھی کیا ہے وزیر بلدیات کی جانت سے یہی کہا گیا کہ تمام مسائل کا حل ہم ان کے حل کے لیے یقینی طور پر کوششی جاری رکھے ہوئے ہیں سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان نے ہفتہ وار بیٹھک لگائی ہے جس میں انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپینسریز کے قیام کا اعلان کیا ہے ساتھ ساتھ بلدیاتی داروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کہنا تھا وزیر بلدیات کا اس پر بات کر لیتے ہیں عمران ملک سے عمران ان ملاقاتوں کے حوالے سے بتائیے گا اور آج کی بیٹھک کے حوالے سے بتائیے عاملہ سے کہنا ہے بلکل کیونکہ بلدیاتی جو ہے لیکشن اب قریب ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سبائی سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان نے ہفتہ وار جو ہے وہ بیٹھک لگانا شروع کر دی اور شہریوں سے عام ملاقات کرنا شروع کر دی ہے مصبی علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپینسریزوں کا قیام کا علان بھی کر دی ہے مصبی یونین کونسلز میں وارٹر پیلٹیشن پلانٹ بھی لگیں گے عبداللیمان کا کہنا ہے کہ کلی نالی کی تمیر اور بنیادی سکولتوں پر شہری کا حق ہے بلدیاتی اداروں کے بے وزیر ہونے سے مصبی علاقوں میں سکولتوں کے فقدان کا نوٹس بھی لیا ہے پوری کار بھی ہوگی اور شہر کی سفائی سترائی کے والے سے کہا کہ میں بلکل ایکیو ہوں اور مصارک ہوں اور اس فالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سینئر وزیر کی میاں بیر آمد ہوئی اور انہوں نے ایک سو تیس بیٹس کا پال ادارہ بنانے کا حدایت کی ہے لوگوں کے مسائل کی حل کے لیے پوری ایکشن دیا جائے گا سرکاری اثرانگ فیلڈ میں نکلیں گے اور موقع پر اقدمات کریں گے سینئر وزیر نے سولہ یونین کونسلوں کے امائدین کی ملاقاتیں بھی اور ان سے زبادہ خیال بھی کیا ہے جبکہ کینٹ کے پانچ وارڈ کے نمائی افراد کی بھی عبداللہ ایمان سے ملاقات ہوئی ہے مزور فاتون سے عبداللہ ایمان کی ملاقات ہوئی مکمل تعاوت کی یقیند آنے ہی کرائی اور ان کے ایک بیٹے کو پڑھائی کے لیے بھی کہا کہ میں ان کا پڑھائی کا ہرچہ بھی اٹھاؤں گا جبکہ پبلک سیکٹریٹر میں سینئر عبداللہ ایمان نے تین کینٹے لوگوں کے مسائل سنے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ امران ملک